شیئر مارکٹ میں بات کریں گے کرسانڈا سلوشن کے بارے میں آئی ٹی سیکٹر کی کمپنی ہے شیئر پرائس کی بات کر رہے تو 0.35 35 پیسے کا سٹوک ہے مارکٹ کی 10 کروڑ کی ہے بک ویلیو 0.80 ہے جو بہت اچھی ہے اس حساب سے 52 ویک لوگ ہی بات کریں تو 19 پیسے کی اور ہائی کی بات کر رہے تو 73 پیسے کی فیس ویلیو ہے یہاں پر ون کی اور ابھی اکٹھائیں گے کمپنی کی بیلنش ہیٹ کے اوپر ہو جانیں گے کیا اس میں انویسٹمنٹ کریں یا پھر یہاں پر کچھ بھی نہیں رکھا شیئر زیرو ہو چکا ہے یہ سب اس ویڈیو میں جانے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہم آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز لے کر آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی کوششنز ہیں جتنی بھی آپ کی کوئریز اپنے پورٹفولیو کو لے کے اضافہ کسی بھی شیئر کو لے کے ان کی انصر دیں تو کمنٹ ضرور کیجئے گا کسی بھی شیئر سیلیٹڈ ہم ان کی انصر آپ کو دیتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تب بھی کمنٹ کیجئے گا اب بات کرتے ہیں یہاں پر پروز کی تو دیکھیں یہاں پر سب سے اچھا پروز ہے کہ کمپنی کے اوپر ڈیٹ نہیں ہے لگ بگ لگ بگ ڈیٹ نہیں ہے اور جو اس کا سٹوک اس ٹریڈنگ ایٹ 0.41 ٹائم اس بک ویلیو تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ بڑی چیز ہے کہ بک ویلیو کے اب بھی ٹریڈ کر رہا ہے وہ اب بات کرتے ہیں کونس کی تو یہاں پر جو مجھے سب سے بڑا کونس لگا وہ ہے کہ پر موٹر کی جو ہولڈنگ ہے وہ 30% ہے پر موٹر کی ہولڈنگ بہت کم ہے اگر چھوٹی کمپنی ہے تو مجھے لگا تھا کہ پر موٹر کی ہولڈنگ ہے اٹلیسٹ سیونٹی پرسنٹ کے راؤنڈ ہوگی دفعہ 50 کے اب اب تو ہونی ہی چاہیے بٹ یہاں پر یہ چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی پیئر کمپیٹیشن کی بات کریں تو یہاں پر ان کے جو پیئر کمپیٹیشن ہیں وکفوج، ٹاٹ ایکسائل، ایل اینٹی، ٹیکنالوجی تو ان کے ساتھ مجھے شاید نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہیے کیونکہ یہ کمپنیز دیکھئے تین ہزار کروڑ، تیس ہزار کروڑ، چھبیس ہزار کروڑ اس کے اکورڈنگ ہے اور یہاں پر اگر ہم بات کریں ہماری کرسینڈا کی تو یہ ہے صرف دس کروڑ کی کمپنی تو یہاں پر تھوڑی چیزیں اس کے فیور میں نہیں ہیں اب بات کرتے ہیں یہاں پر کمپنی کے چارٹ کے بارے میں تو دیکھئے سب سے پہلے اگر بات کرتے ہیں آج تو یہاں پر اپا سرکر لگ چکا ہے جو کی بڑی اچھی بات ہے پر بات کرتے ہیں یہاں پر ان کے فائیب ڈیز کے ریٹن کی تو پوزیٹیو ریٹن ہے چھ برسنٹ کا سکس منت کی بات کرتے ہیں تو ٹین پرسانٹ کا پوزیٹیو ریٹن، ونئیر کی بات کریںін تو سیونٹی ایٹ پرسانٹ کا process return؛ن ہے اب بات آتی ہے فائیو ائر کی کمپنی اٹی اٹی اٹ پرسنٹ لوس پر ہے بات کرس Garans کی تو نائنٹی نائن پوائنٹ سکس ون پرسانٹ کے نیانکٹیو ریٹرن ہے کمپنی نہیں ہے bench05 میں found five تھی کمپنی زیادہ نہیں نہیں ہے کمپنی بہت زیادہ پرانی ہے تو کیا آپ اس میں بائنگ کر سکتے ہیں دیکھیں اس کمپنی کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کمپنی زیرو چکی ہے تو یہاں پر اگر آپ انویسٹمنٹ کرنی چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایڈوائز دوں گا کہ یہاں پر منیم اپنے پورٹفولیو کا 0.0 10% ملکہ 1% سے بھی کم آپ یہاں پر انویسٹ کر سکتے ہیں اگر تو یہ شیئر چلتا ہے تو پروفٹ ہوگا تب آپ اس پر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں ورنہ نہیں اب بیلنشیٹ کو کھول کے دیکھیں تو کمپنی میں کیا ہے اس کے کوڑی ہم جانے کی کوشش کریں گے تو ریزرب کی بات کریں تو کمپنی کے پاس ریزرب نہیں ہے مائنس سکس پوائنٹ سکس کروڑ کا کمپنی کے پاس نیگٹیب میں ہے سکس کروڑ تو یہاں پر ایک بات دیکھیں اگر نیگٹیب میں ہے تو ڈیویڈنٹ وغیرہ تو بھولی جائیے اور لانگ رنگ کی بات کریں تو کمپنی کے پاس لانگ ٹرم کے لئے کوئی بھی کردہ نہیں ہے شورٹ ٹرم کی بات کرتے ہیں تو کمپنی کے پاس 0.07 لیکہ جو کی مائنر ہے بہت ہی زیارہ کم ہے اس کمپنی کے لئے اتنا تو آرام سے تو کہہ سکتے ہیں کہ نیرلی ڈیڈ فری ہے اب بات کرتے ہیں کمپنی کے ایسٹس کے بارے میں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ چوبیس کروڑ کے ایسٹس ہیں اور جب جو کی پچھلے چار سال سے لگ بھگ لگ بھگ ایک برابر ہی چلے ہوئے تو یہاں پر بھی کچھ پوزیٹیف سائن نہیں ہے اب بات کرتے ہیں ہائی اور لوکی بات کرلی ہے ریوینیو کی بات کریں گے تو دیکھیں ریوینیو مجھے منی کنٹرول کی ویب سائٹ پر نہیں ملا میں نے بی ایسٹی کی ویب سائٹ پر دیکھا تھا پہ اگر میں اسے بھی انکلیوڈ کروں گا تو ویب سائٹ بہت بڑی چلی جائے گی اس لئے میں اس لئے انکلیوڈ نہیں کر رہا اور بات کرتے ہیں ریٹرن کی تو میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر ریوینیو پر آتے ہیں نیچے تو ریوینیو یہاں پر ڈسپلی ڈسکلوز نہیں ہوئے مجھے نہیں پتے یہاں پر ریزن کیا ہے بھر شاید کمپنی ریوینیو جنریٹی نہیں کر دی ہے اور بات کریں یہاں پر موٹر کے بعد تو تھرٹی پوائنٹ ٹوال پرسنٹ کی ہولڈنگ ہے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں باقی سکسٹی نائن پرسنٹ کی ہولڈنگ پبلک کے پاس ہے اور اگر آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں ڈیرو پوائنٹ ڈیرو پرسنٹ کی ہولڈنگ ہے وہ ہے ڈی آئے کے پاس تو انڈین میں مچھل فنڈو گارہ رہے ہیں بھی ان میں انویسٹمنٹ کری ہوئی ہے اور پچھلے ایک سال کی بات کریں تو ان کی ڈیرو پوائنٹ ڈیرو پرسنٹ کی ہی ہولڈنگ لگا تر اتنی ہی ہے نہ انہوں نے بڑھا ہی کم کی ہے تو انہیں شاید اس چیز میں کچھ اچھی چیز دیکھ رہی ہے میں شاید اس ٹائم سو سمجھ نہیں پا رہا بٹ اگر بات کریں میرے کوڈنگ اس شیئر کو بائی کرنا چاہیے تو میرے ساپ سے یہاں پر بائی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ابھی کے لیے بٹ سی لگر پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو میں آپ کو یہ نہیں بولوں کہ آپ مائنس ہے جتنے ہیں پیسے آپ ایک گیم میں ہار سکتے ہیں اتنی پیسے انویسٹ کیجئے لائک اگر آپ نے ایک لوٹری نکال لی تو اس میں سے آپ کو لوٹری لگ گئی تو بہت اچھی بات ہے نہیں لگی تو آپ یہ سبر کر سکتے ہیں سیم یہاں پر بھی ہوگا اگر تو یہ شیئر چلتا ہے تو ملٹی بیگر بن جائے گا نہیں چلے گا تو آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے تو بہت ہی کم اماؤنٹ میں پیسے لگائیے گا باقی ٹوٹلی یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کوئی ریکمینڈیشن نہیں ہے پھر بہت اگر آپ کی کوئیری ہے تو آپ کمنٹ کر کے بوچھ سکتے ہیں اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی دیکھیں کہ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہم آپ کے لئے ایسے ہی انٹرسٹنگ سٹوکس لے کے آتے ہیں تو آج کے لئے دوستوں اتنا ہی